اسلام علیکم ویلکم ٹو سیشن فور آف جنریشن وائی سیریز لاس سیشن ہم نے انٹ کیا تھا اس پوائنٹ پر کہ اللہ تعالیٰ کی چار صفات ایسی ہیں جن کا الٹیمیٹ ریزلٹ مخلوقات کی کریشن ہے آج ہم بات کر دیں کہ کیا کیا چیز ہے جو کہ کریٹ ہوگی سو ہر وہ چیز جس کی خلقت کا امکان موجود ہے جس کے اندر پوٹینشیلٹی ہے کہ وہ اگزسٹ کر سکتی ہو وہ اگزسٹ کرے گی بلکہ اگزسٹ کر چکی ہے مثلا کیا کوئی ایسی چیز کریٹ ہو سکتی ہے جس میں کوئی کمال نہ ہو بس کی کہ وہ اگزسٹ کرتی ہو پتھر اور کیا کوئی ایسی چیز کریٹ ہو سکتی ہے جس میں اگزسٹنس اور اس کے ساتھ تھوڑا سا لیمیٹڈ پوٹینشل اور گروت کا یعنی تھوڑا بہت وہ گرو کر سکتے ہو دیار پلانس اچھا اب کوئی ایسی چیز جس میں اگزسٹنس کے ساتھ ساتھ گروت اور ریپروڈکشن ہو اور تھوڑی بہت موومنٹ بھی اگزسٹ کرتی ہو دیار اینیملز اب کسی ایسی مخلوق کا چانس ہے کہ جو کہ ٹوٹل پرفیکشن پر ہو ایبسولوٹ فلاولیس ہو جس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان نہ ہو جس میں کسی قسم کی کوئی گروت اور پرفیکشن کی کوئی گنجائش نہ ہو وہ فرشتے ہیں یعنی کوئی بھی فرشتہ جو کریٹ ہوا وہ دس ہزار سال بعد بھی اسی پرفیکشن کی بریکٹ میں ہے جس میں وہ ڈے ون پہ تھا اب یہ تمام مخلوقات جو پتھر سے لے کے فرشتوں تک ہیں یہ ڈیفرنٹ بریکٹس میں اور ان سب کی جو بریکٹس ہیں وہ فکسٹ ہیں لیکن کیا کوئی ایسی مخلوق بن سکتی ہے جو سٹارٹ زیرو پر ہو مگر اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ ان دونوں جانب میں گرو کر سکتی ہو چاہے تو ٹوٹل پرفیکشن کی طرف موو کرے اور چاہے تو اپنے اختیار سے ڈیکلائن کرنا شروع کر دے لہٰذا یہ مخلوق جو ہے وہ انسان ہے جس کا آغاز زیرو سے ہے مگر گروت کا پوٹنشل دونوں طرف ہے اگر یہ چاہے تو کمالات تک پہنچے اور چاہے تو خود کو اسفل و سافلین تک پہنچا دے اور یہ دونوں رجحانات انسان میں بائی ڈیفولٹ موجود ہیں ہم نے یہاں پر ایک امکان ڈسکس کے انسان کی پاسیبیلٹی کا انسان کی خلقت کا ایک اور اہم ترین امکان جو خدا کی صفات رحمان اور رحیم ہونے کا مزہ موسیقی